سب پر فضائل اور مسائل کے درمیان متفق ہیں آج کی اس تقریر کے لیے آپ سے بزارش کر رہا ہوں کہ اس لگیر کو مٹا کر میری گفتگو کو سنیے گا آج کی تقریر میں صرف آج ایک دن کی اجازت چاہتا ہوں آج کی تقریر میں وہ مسائل اور فضائل کے درمیان کے فاصلے کو ختم کر کے اس گفتگو کو نسل سنیے گا بلکہ محسوس کیجئے میں اپنے دل کی گہرائی سے بات کروں گا اور بات دل سے نکلے گی اور دلوں تک موت جاری گی خطبہ اب میں کیا کروں کیوں میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آج کی گفتگو میں آپ نے فضائل اور مسائل کے درمیان کے فاصلے کو بٹا کر بھول کر یہ سوچے بغیر کے اب رونا ہے یا داد دینی ہے اور کیا آپ نے نہازہ اب مجھے کہنے کا حق ہے جو اس جملے کو قبول کر گئے جس تک پہنچ جائیے بھائی مجھے کہنے کا حق ہے کہ کوفہ پہ مسجد کوفہ کے ممبر پر پوری نحج البلاغہ میں علم کی برسات کرتے علی کے سارے خطبے ایک طرف اور گربار شام میں سید سجاد کا یہ خطبہ ایک طرف سب تیئے سب تیئے سب تیئے سب تیئے سب تیئے محمد نئے یزیزی اس طرح نہیں فراتے امام کی عظمت پر مل کر اس سے بہتر سلوات ہے پہلے علی اور اس نام علی کے بھی کیا کہتے ہیں دوسری جگہ قدمگاہ مولا پر یہی میری گفتگو کا موضوع ہے پانچ دن کا نام علی کہاں سے نام علی آیا اور کیوں حسین نے اپنے ہر ہر فرزند کا نام علی رکھا کیا ہے اس عزیم نام میں پہلے پہلے علی نے جتنے خطبے دیئے وہ سب کے سب اپنے مانتے والوں میں نہیں وہ سب کے سب اپنے چاہتے والوں میں لیے ہر خطبے میں جو مجمع بیٹھا تھا وہ انتظار میں تھا علی کے لبوں سے کچھ گوہر برامد ہو اور ہم اپنی جھولیوں میں سمیٹ لیں مگر یہاں چوتھا علی دربار اس نام میں جو خطبہ دے رہا ہے یہ ان ساملین کے درمیان ہے کہ جو بابا کے عدل میں شریف کہ جو راضی نہیں ہے اس بات کر کے ایک حلام یہ پہلا نمتہ آپ کے حوالے ہو گیا اسی خطاب میں اہم ترین چیز پہلا اہم ترین حصہ سامل کا ہوتا ہے دوسرا اہم ترین حصہ وہ کس کا ہے خود خطیب کا یعنی خطاب کرنے والا کس کیفیت میں اس کی جسمانی اور روحانی نفسانی اور ذہنی کیفیت کیا ہے میں مثال کروں سفر جانتے ہیں کیسا رہا چھٹے امام نے اپنے جنگ کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ پورا راستہ کربلا سے کوفہ کوفے سے شام مولا کی کیفیت یہ تھی کہ پیروں میں بیڑیاں تھی ہاتھوں میں ہچھڑیاں تھی گنی میں توت تھا اس پورے کئی سو میل کے راستے میں میرے مولا کو کئی آرام نہ کرنے دیا گیا کئی دھوپ سے بجھنے کی اجازت تک نہ ہوئے اس سفر کو گزار کر ایک ہستی آئی ہے ایک شخص آیا ایک جوان رہا ہے اور اس جوان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ پہلے ہی بیمار ہے منشان خدا مندی کی کہ کربلا کی پورے ماجرے میں میرا امام میرا چوتھا سرکار علیل ہیں اسی لئے علیلِ کربلا بیمارِ کربلا کہا جاتا ہے نا بیماری میں کچھ ہو نہ ہو بدت پر ضعف ضرور تاریخ ہونا اس عالم میں میرا مولا دربارِ شام تک پہنچا اور نہ صرف اتنا جب دربارِ شام میں داخل ہونا تھا اس سے پہلے کئی پہروں میرے مولا کو بابِ سعد پر التظار کرائے اس کیفیت اس جسمانی تھکاوٹ اور ان مسائل کے ساتھ میرا مولا دربار میں تشریف ہوتا ہے یہ تو ہو گیا مخاطب یعنی سامر اور خطیب کی کیفیت ہے تیسری اہم ترین چیز وہ مکان کے جہاں خطبہ دیا جا رہا ہے زمان بھی آپ کے نوازے ہو گیا دو پہر کا وقت ہے اور اس سے پہلے کئی پہروں پاس کم ترین روایات میں جو وقت آیا نا وہ ہے نو ساعتیں نو گھنٹوں تک آلے رسول کے عصیروں کو دربارِ شام کے باہر انتظار کر آیا گیا اور اس کے بعد دربارِ شام میں وارد کیا گیا یہ ہے وقت اس خطبے کا جگہ کی اگر بات کریں یہ جگہ ہے امام بارکہ ہے پر شیزہ ہے میں بڑی اتمنان سے آپ سے بات کر رہا ہوں آپ بڑے ایک اتمنان سے میری پازو سے گزاری جا رہی ہے اور یہی رسن ہے کہ جو چوتھے امام کی چار سالہ کمسل بہرن کے گلو مبارک سے گزار رہی ہے ذرا سوچئے سید سجاد نے کیسے خطبہ ارشاد فرمایا ہوگا کہ جب ہر وقت مولا کے ذہن میں یہ خیال گونجتا ہوگا ہے میرے سکینہ اتمنان سے سانس بھی نہیں دے پا رہا ہے یہ ہے اس خطبے کا بس منزل ذرا سوچئے چوتھے امام خطبہ دے رہے ہیں مگر سامنے دشت میں بابا کا گھٹا سر رکھا ہے عجبکم علی اللہ یقیننا آپ حق ادا کر کس میں یہ پس منظر میں کیا کروں میں مسائق نہ پڑھوں میں اشارے نہ کروں تو کیا کروں یہ وہ حالات ہیں یہ وہ سیاق ہے وہ پس منظر ہے جس میں میرے چوتھے امام خطبہ ارشاد فرمانے اور کیا نہ صرف سامنے بابا کا کٹھا سر رکھا ہے بلکہ ایک لعیم دخت میں بیٹھا ہے کہ جو بار بار اپنی چھڑی سے عجبکم علی اللہ عجبکم علی اللہ عجبکم علی اللہ یقین جانبی مجھے بات کو اور آگے باتا ہے مجھے کس طبوب کو اور آگے باتا ہے لیکن میرا دل یہ کہتا ہے کہ آج بات کو کچھ مقتصر رکھو آپ کے دل آمادہ ہے رونے کے لئے سرِ حسین تھا ایک دشت تھا تخت پر ایک لعیم بیٹھا تھا ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس چھڑی کا نام ہے خیزران ایسے گزران کر رہا تھا کہ دربان میں ایک صحابی اُچھا کہنے لگا لائی تھی کیا کر رہا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نبی کو ان موجوں کا بوسہ لے عزیزوں بزارش بس اتنی ہے کہ کل سے جب خطبے کی بات کو آگے بڑھایا جائے میں بار بار مجھ میں سکت نہیں ہوگی کہ میں اس پس منظر کو بار بار تقرار کروں بس اب سے جب بھی خطبے امام سجاد پر کوئی بات ہوگی تو اس کیفیت کو اپنے اپنے تصور میں آمادہ رکھنا ہے اس کیفیت کو زندہ رکھ کے سننا ہے کہ ان تمام مخالف حالات ان تمام ناساز حالات کے باوجود کس انداز سے میرے مولا نے خطبہ ارشاد پر رہا ہے کس انداز سے میرے مولا نے دربار شام خطا کیا ہے اللہ وآلہ یہ امام جب شہر شام میں داخل ہوئے جانتے ہیں کیفیت کیا ہے رابی ہے منظر چوتھے امام کی بارگاہ میں آتا ہے مولا سب سے سخت مسائب کہاں گزرے مولا سب سے سخت مسائب کہاں گزرے آپ سب جانتے ہیں کیا جواب ہے مگر یقیناً ہمیشہ یہ لفظ علی کے چاہنے والے کو رولائے گا رو کر فرمایا تھا الشام 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 ایک چملہ کہاں مولا نے آہن علی الشام ہائے شام ہائے شام مولا کیا ہوا فرما فرماتے ہیں شام میں ہم آلِ محمد پر سات مسائب ایسے ٹوٹے جو اس سے پہلے کبھی نہ سوچے تھے جانتے ہیں مولا کی کیفیت کیا تھی مولا نے دربار میں خطبہ دیا نا خطبے سے قبل میرے چوتھے امام کی کیفیت یہ تھی چھٹے سرکار مسائب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کان علی ابن الحسین بن القوفة الشام ساکتن لا یکلم احد میرے چوتھے امام پورے راستے کربلا سے کوفا کوفا سے شام میرے مولا ہمیشہ خاموش رہے جو اس خاموشی کے درد کو محسوس کر سکتا ہے لا یکلم احد چوتھے امام نے کبھی کسی سے بات نہ کی سر جھکائے رکھا زیرت مانے ڈالی کبھی مولا نے کلام نہیں کیا ہاں ایک موقع تھا جب مولا نے کلام کیا اس خطبے سے پہلے کہ جب شہر دمشق کے دروازے پر پہنچے قیدیوں کا مجمع ہے ارسیروں کا مجمع ہے آگے آگے نیزوں پر شہیدوں کے سر ہیں ایک بڑھا چوتھے امام کے قریب آیا کہنے لگا الحمدللہ اللہ تمام حمد اس خدا کے نمال آیا جمع اللہ کہ جس نے آپ آپ کو شکست سے دو چار کیا یہ جملے جو سورے تھے چوتھے امام روح دیکھ رہے تھے تینک جانتے تھے اس موقع سے پہلے چوتھے امام نے کسی سے کلام نہیں کیا یہ وہ پہلا موقع تھا کہ جب اس پورے راہ میں مولا نے کسی سے بات کی جانتے ہیں بات کیا کی اے شیخ ہل قرآت القرآن اے شیخ اے بزرگ کیا تُو نے قرآن پڑھا ہے ہماری شکست پر خوشی منا گا ہے کیا تُو نے قرآن پڑھا ہے کہنے لگا میں نے پڑھا ہے چوتھے امام نے جانتے ہیں کیا فرمایا ہل قرآت قل لا اسالکم علیہ اجرد اللہ المودد فی القربہ اے شیخ یہ بتا کہ آیا اے مودد کو پڑھا ہے کہنے لگا میں نے پڑھا ہے کہا وہ قرآبتار عمی تو ہے کہ جن سے نیکی کا حکم ملا تڑپ دیا کہنے لگا فرزند رسول مجھے بخص دی دیگا کیا میری معافی ہے مولا نے معاف کر دیا ہاں عزیزوں منظر نے سوال کیا تھا مولا جب قیفیت کیا تھی کیا مسائب ٹوٹے فرماتے ہیں اِلَا عَرَادُوا اَيُدْخِلُونَ الشَّامُ جب نائینوں نے ہمیں شہر دمشق میں داخل کرنے کا ارادہ کیا اقانت بِحَولِن وَرِجَالِ چاروں جانب سے مردوں نے تماشبینوں نے ہمیں گھیل رکھا تھا نہ صرف اتنا فرماتے ہیں وَقَانَتْ مَا عَيْدِهِ مُسْوِيُو فَوَرْرِمَا اَرَيْكِن مردوں نے ہمیں گھیل رکھا تھا ان کے ہاتھوں میں تلوانے تھیلنے دے تھے فرماتے ہیں وَقَانُوا يَذْرِمُنَا جِگر فٹتا ہے یہ جملہ پڑھ کے میں اس جملے کی تفسیر نہیں کروں گا کیوں محسوس کرسکے اس درد کو سادات چاہا تو جوڑ کے پڑھوں گا جو محسوس کرسکے اس گھا فرماتے ہیں وَقَانُوا يَذْرِمُنَا بِقِعَابِ الرِّمَاحِ انہ صرف ہاتھوں میں تلوارے اور نیزے تھی اَرَيْلَائِن نیزے کی نوکوں سے ہمارے رسول کو ضخمی مجھے مجھے